ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید آج بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو اپنے آپ میں ایک پروسرار شخصیت ہے ایک ایسی شخصیت جن کے پاس بڑی بڑی شخصیت چل کے آتی لیکن وہ کہیں نہیں جاتے جن کے ایک اشارہ پر لاکھوں لوگ اپنی جان نصار کرنے کو تیار ہو جاتے ایک ایسی شخصیت جو برے سگیر ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور شخصیت سمجھے جاتی تھی شکار کے شوقین سیاست میں بازیاں پلٹنے والے فوٹوگرافی شکار کے شوقین اور قیمتی گھوڑے پالنے والے 1965 کی جنگ میں فرنٹ پوسٹوں پر پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہر فورس کے چیف کمانڈر میتھی جلیبیاں شوق سے کھانے والے وطنیا کفن کے نعرے کے موجد ہروں کے روحانی پیشوا حضرت شاہ مردان شاہ المارو پیر صاحب پاگاڑا تو پیر صاحب پاگاڑا پر بات کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے ماضی کے بزرگ سیاستدان ہروں کے روحانی پیشوا مسلم لیگ فنکشنل کے رہنم آجنہ پیر صاحب پاگاڑا کی زندگی مسلسل جدو جہد مستقل مزاجی کا مو بولتا ثبوت ہے اپنی پیشنگوئیوں سے الگ مقام رکھنے والے حضرت پیر صاحب پاگاڑا دس جنوری انیس سو اٹھائیس پیر یوگورٹ میں پیدا ہوئے پیر صاحب پاگاڑا کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف کرکٹ کے بہت بڑے مددہ تھے بلکہ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی جب انیس سو چون میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا اس ٹیم کی تربیت کے لیے پیر صاحب پاگاڑا نے اپنی ذاتی خرچے پر ایک کرکٹ گراؤنڈ بنوایا جس پر قومی ٹیم کو انگلستان جیسا ماحول بنا کے دیا گیا جہاں قومی ٹیم کی تربیت کی جاتی تھی پیر صاحب پاگاڑا نے انیس سو تریپر میں سندھ کی کرکٹ ٹیم کو پھر سے تشکیل دیا وہ سندھ کی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں جس نے قائد اعظم ٹروفی میں بھی حصہ لیا پیر صاحب فوٹوگرافی گوڑوں کی ریس اور شکار کا شوق رکھتے تھے صدا بار شخصیت حضرت پیر صاحب پاگاڑا کو موسی نے پاکستان بھی کہا جاتا ہے انہوں نے انیس سو پینسٹر کی جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرکت کی تھرپارکر کے بارڈر سے داخل ہونے والی بھارتی فوج کو انہوں نے اپنے ہر مجاہدوں کی مدد سے ساڑھ کلومیٹر پیچھے دھکے لیا تھا جس کی بنیاد پر ان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ بھی دیئے گئے تھے اگر ماضی کی بات کریں تو انیس سو بیالیسے میں برطانوی سرکار نے ہروں کی جماعت پر پابندی آئیت کر دی تھی جبکہ ہر مجاہدوں کو دیشت گرد قرار دے دیا گیا تھا پاگاڑا سلسلے کی گردی کو بھی ختم کر دیا گیا اسی وقت میں پیر صاحب پاگاڑا سوریہ بادشاہ کو قدار بغاوت کا الزام لگا کے گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد ان کو ہیدر آباد کی جیل میں پانسی دے دی گئی سن انیس سو چھالیس میں شاہ مردن شاہ کو گرفتار کر کے علی گھر بھی دیا گیا جہاں ان کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا جب وہ جمان ہوئے تو ان کو لندن بھی دیا گیا جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی سن انیس سو انچاس میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے برطانیہ کا دورہ کیا تھا جہاں ان کی ملاقات پیر صاحب سے ہوئی لیاقت علی خان نے پگاڑا گدی اور جماعت کو بحال کروانے کی یقین دیہانی کروائی شاہ مردن شاہ انیس سو باون کو واپس پاکستان آئے ان کی کوششوں سے ہر مجاہدوں کو جیلوں سے آزادی ملی انیس سو باون کو پگاڑا سلسلے کی گدی بحال کر دی گئی خیرپور میرس میں ایک باوقار تقریب رکھی گئی جس میں شاہ مردن شاہ کی پیر پگاڑا کی حیثیت میں تاج کوشی ہوئی روحانی پیشوہ ہونے کے باوجود لبرل شخصیت کے مالک حضرت پیر صاحب پگاڑا علم نجوم کا بھی شوق رکھتے تھے انہوں نے بہت سی ایسی پیشنگوئیاں کی جو آگے چل کے سچ ثابت ہوئی ہر جماعت پاکستان کی واحد روحانی جماعت ہے جس کے سربراہ ان کے خلیفے نامزد کرتے ہیں پیر صاحب کتابوں کا بھی ذوق رکھتے تھے ان کی نجی لائبریری کا شمار پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں ہوتے ہیں علم شناص و نجوم کا علم رکھنے والے پیر صاحب جی ایچ کیو کے حوالے سے اپنے بیان میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم جی ایچ کیو کے آدمی ہیں اس مرد مجاہد ہروں کے روحانی پیشوہ حضرت شاہ مردن شاہ علم ماروخ پیر صاحب پگاڑا نے تیرہ سی سال کی عمر میں پانچ جنوری دوہزار بارہ کو لندن میں انتقال فرمایا اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین